سیڈیو سنجے کمار مینا نے پشووں کو لمپی سکن روک سے بچاؤں کے لیے ٹکا کرن کرائے جانے کے لیے پرچار واہن کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جس کے سمبند میں سیڈیو سنجے کمار مینا نے بتایا کہ لمپی سکن بیماری سے پشووں کے بچاؤں کے لیے ٹکا کرن پرچار واہن کو روانہ کیا گیا ہے جس سے کہ اگر کسی پشو کو لمبی بیماری ہے تو واہن کے جدیے اس کا ٹکا کرن کرائے جا سکے یا وہاں گانگ ہو جا کر لوگوں کو پشو میں ہونے والی بیماریوں سے اگت کروائیں گے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ پشو کے آس پاس صاف صفائی رکھیں لوگوں سے اپیل ہے کہ اس سمیں پشو کو نہ بیچیں اور کہیں پر بھی کسی پشو کو کوئی دکت ہو تو تتکال پشو اسپتال میں سمپر کر کے اس کا علاج کروائیں انہوں نے بتایا کہ ابھی تک گورکپور جنپد میں کوئی بھی پشو لمپی بیماری سے پربابت نہیں ہوا ہے جنپد نے پانچ لاکھ ویکسین آیا ہوا ہے جو کی الگ الگ جنپدوں کو بھیجا جائے گا اگر کہیں پر بھی اس طرح کی بیماری پائی جاتی ہے تو نپٹنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں اس آسر پر مکھی پشو چکستہ ادھکاری ڈاکٹر بی پی اے سنگھ سہیتانی ادھکاری موجود ہیں اس سمندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سی ڈیو سنجے کمار مینا نے کہا موسیقی اب وہاں quién ان نشجے کار منوے گیسے بھر معنی کے لیے ا厸 پانچ کی طرح کی چلی سستاراار اس کی طریγیاں ہیں اس کی طریق فرمچانی اور وارت کاری بیدار سے حیستانی plete شامی اور روکتانی کے لیے انسانی Dip said ب perhaps، یہ میں آبان ہمارے جو گواس راستل ہیں چاہے یہ آیو نگر این ریا میں ہو چاہے گرامین این ریا میں ہو وہاں باری باری جا کر گرامین واسیوں کو نگر واسیوں کو اس بیماری سے بچاؤں کے لیے کیسے پشووں کو اس بیماری سے بچایا جا سکتا ہے اس کے سمبن میں عوغت کرائیں گے اور جو سب سے بڑا بچاؤں ہوتا ہے وہ تو وہی ہے کہ ہم لوگ پہلے ہی اپنی سافدانی بڑھتے ساف سفائی رکھیں آس پار اور کیونکہ پشو میلے پہلے ہی بند کیے جا چکے ہیں تو میری اپیل بھی رہے گی سبھی لوگوں سے کہ کوئی بھی اپنا پشو ابھی کسی بھی مارکیٹ میں نہ بیچے دیکھا جاتا ہے ریتر برسات کیا پشووں میں بیماریاں ہوتے ہیں موپکار روگ کئی طرح کے روگ ہوتے ہیں اسے لیے کیا آپ کیا جا رہا ہے لیکن جو بھی پشووں کے روگ ہوتے ہیں ان کے سمبند میں تتکال ہم لوگ جو ویکسین اپلپ دوتی ہیں جہاں بھی جانکاری ملتی ہیں وہاں پراتھنکتا کے طور پر ویکسین لگائی جاتی ہے تاکہ کسی بھی پرکار کی بیماری سے کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے ورتبان میں جو لمپی سکین ڈیزیز ہے اس کے تحت گورکپور جانپد میں پانچ لاکھ ویکسین یہاں پر سٹور ہے جو بھی بھی جانپدوں کے لیے ہیں جیسے ہی ساشن سے الارٹمنٹ آتا ہے ہم لوگ ان سمبندی جانپدوں کو ویکسین اپلپ دوت کرا دیتے ہیں ورتبان میں گورکپور میں کسی بھی پرکار کا یا لمپی سکین ڈیزیز سے کوئی پشک پرباویت نہیں ہے لیکن ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں کہ کوئی بھی پشک پرباویت ہو اس سے پہلے ہم سب ہی کو ویکسین ایٹ کر دیں